پی ڈی آئی کے جو لوگ ہیں جن کے اوپر نیپ میں الزامات ہیں جس میں حسد کیسر سپیکر کونی اسمبلی کے ہیں پرویز خٹک ڈیفنس منسٹر ہیں خیبر پختون خواہ کے ان کے چیف منسٹر ہیں محمود خان وہاں کے ان کے سینئر منسٹر ہیں غالباً عاطف یہاں پرویز علائی صاحب جو سپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے علیمہ خان ہیں اس کے لئے کیوں نہیں آپ پوچھنے یہ کیا بات ہوئی کہ اس ملک میں فریال تیلپور کے لئے قانون کوئی اور ہے علیمہ خان کے لئے قانون کوئی اور ہے فریال تیلپور کی تو کوئی زیادہ ملکی جائدات ثابت نہیں ہوئی نابی تک کہا جا رہا ہے کہ اس کے نام پر ہے اس کے نام پر ہے کوئی ثابت نہیں ہوئی ہے علیمہ خان کی پروپٹیز ثابت ہوئی ہیں کہ امریکہ میں اس کی پروپٹیز تھی دبائی میں پروپٹیز تھی سپریم کورٹ کے سامنے ایڈمنٹ کیا اس نے ایف بی آر کو جرمانہ بھر آیا اس نے اس پر نیپ کے پر کیوں جلتے ہیں نیپ اس سے کیوں نہیں پوچھتا ہے تو میں یہ دیمانڈ کرتا ہوں اس وقت سندھ حکومت کے کیابن کے میمبرز کی طرف سے سندھ اسمبلی کے ارکان کی طرف سے کہ اگر یہ تیہ ہے کہ صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے لوگ اثرانداز ہو سکتے ہیں عدالتوں کے اوپر یا نیپ کے اوپر تو اسی طرح پنجاب اور خیبر پختوخہ کے جو منسٹرز ہیں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ اثرانداز ہو رہے ہوں گے نیپ کے اوپر بھی عدالتوں کے اوپر بھی ان تمام لوگوں کا ٹرائل جو ہے وہ صوبہ سندھ منتقل کیا جائے جس میں پرویس خٹک بھی شامل ہیں حسد قیسر بھی شام شامل ہے علیمہ خان بھی شامل ہے ان سب کا ٹرائل صوبہ سندھ میں ہونا چاہیے تب ہم جا کے کئی محسوس کریں گے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کوئی کوئی انتقامی کاروائی نہیں ہے کہ ایک پیمانہ بنا دیا گیا پورے ملک کے لیے ان کو گرفتار ہونا چاہیے پی ٹی آئی کے لوگوں ان کو گرفتار نہیں کیے جا رہا ہے اس موقع پر اس موقع پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف جو انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس ملک میں میڈیا کی آزادی کے لیے آواز اٹھا رہی ہے پیپلز پارٹی اس ملک میں عدالتوں میں سینئر ججز کے خلاف ہونے والی سازشوں پر آواز اٹھا رہی ہے پیپلز پارٹی اس ملک میں لوگوں کے انسانی بنیادی جو انسانی حقوق ہیں ان کی پامالی پر آواز اٹھا رہی ہے پیپلز پارٹی اس ملک میں آئین کی پاسداری کے لیے آواز اٹھا رہی ہے پیپلز پارٹی اس ملک میں پارلمنٹ کا جو ایک رول ہونا چاہیے اس رول کو منمانے کے لیے آواز اٹھا رہی ہے پیپلز پارٹی اس ناہل اور نالائک حکومت کے جو پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے اس ملک میں مہنگائی کا توفان آیا ہوا ہے معیشت برباد ہو رہی ہے اس کے خلاف بھرکور آواز اٹھا رہی ہے یہ پیپلز پارٹی کی قیدت کے جرائم ہے جس کی بنا پر پیپلز پارٹی کی قیدت کو دباؤ میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح چیئرمن بلاول پٹو زرداری کا موقف چینج ہو جائے کہ کسی طرح آصفلی زرداری کا موقف چینج ہو جائے اور شاید اسی لیے فریال تائرپور صاحبہ کو ایک حربے دبائیں تاکہ بلاول پٹو زرداری کسی طرح اپنی فیملی کو پریشانی میں دیکھ کر جیل میں دیکھ کر بیماری میں دیکھ کر ظلم کا شکار ہوتے دیکھ کر موقف بدل لیں لیکن جن لوگوں کا یہ خیال ہے انہیں میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اگر سمجھوتا کرنا ہوتا تو ظلمکار علی بھٹو آج حیات ہوتے محترمہ بینجی بھٹو عاصف علی زرداری بے گناہ گیارہ برس جیل نہیں کاٹتے محترمہ بینجی بھٹو عدالتوں کے برسوں تک دھکے نہیں کھاتی جلا وطن نہیں ہوتی وہ زندہ رہتی اس ملک میں اگر کپرو مائزز کرتی پیپلز پارٹی کی قیادت کا اگر ماضی ان کے سامنے ہے تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نہ آج کوئی اس طرح کا سودے بازی کرے گی کپرو مائزز کرے گی ناہندہ کرے گی یہ ظلم کرنے والے ظلم کرتے کرتے تھک جائیں گے پیپلز پارٹی کی قیادت اسی طرح ہستے ہوئی ظلم سہتی رہے گی لیکن ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں ریکارڈ پر رکھنا چاہتے کہ جو میسج دیا جا رہا ہے وہ بہت غلط ہے صوبہ سندھ کے لوگوں کو پہلے بھی بہت غلط میسج دیا گیا کہ یہاں سے شہید زلکر علی بھٹو کی لاش گئی ہے یہاں سے شہید بہترمہ بے نظر بھٹو کی لاش گئی ہے خدا نہ خواستہ صفلی زرداری صاحب کے خلاف اس قسم کی سازشیں نہ کی جائیں اگر آپ کو جیل میں رکھنا ہے گریفتہ رکھنا ہے وہ آپ سے بھیگ نہیں مانگیں گے ریائی کی لیکن علاج کرانا ان کا پنیادی حق ہے ان کو فوری طور پر بہتر علاج کی سہولتیں دی جائیں ان کو ہسپیٹل منتقل کیا جائیں فریال ٹائلپل صاحبہ کو سندہ سمبری کے اجلاس میں پروٹیکشن آرڈر جاری ہونے کے باوجود نہیں لائے جا رہا ہے بیس اکیس دن ہو گئے ہیں مجھے بتائیں کہ کون سا قانونی جواز ہے ان کے پاس کہ اگر رکھنے اسمبلی کو اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ اٹینڈ کرنے نہیں دیتے ہیں وہ کنویٹڈ نہیں ہیں وہ سضایافتہ نہیں ہیں وہ دیشتگرد نہیں ہیں وہ مل دشمن نہیں ہیں لیکن سندھ اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کرنے ان کو نہیں دیا جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں کہ یہ اسباب تھے یہ پنجاب میں ٹرائل کرنے کے لیے یہ اسباب تھے کہ ساری چیزیں یہاں منتقل کی جائیں یہ اسباب تھے کہ ان کو یہاں پنجاب کی جیلوں میں رکھا جائے تاکہ جو ظلم و بربریت کا اس وقت آپ کو معاول نظر آ رہا ہے وہ معاول یہ آگے بڑھا سکے میری گزارش ہوگی حکومت سے کہ اتنا ظلم نہ کریں اس وقت جو ملک کے حالات ہیں ان حالات میں ملک میں یقجیتی کی ضرورت ہے ہم اتنا ظلم سینے کے باوجود بھی جو نیشنل ایشوز ہیں اس پر اپنا موقف وہی رکھتے ہیں جو حکومت کا ہوتا ہے کشمیر کا ایشو ہو اس ملک کی معیشت کی بالی کی بات ہو یا اور کوئی ایسے ایشوز ہوں جس پر قومی یقجیتی کی بات ہو چیمین بلال پٹوز ازاری صاحب نے آسفلی زیداری صاحب نے ہمیشہ ملک کے مفاد میں موقف جو ہے وہ استیار کیا ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپوزیشن کو دیوار کے اندر زندہ گاڑ دیں اور توق کو یہ رکھیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہر قدم پر کھڑی ہوگی ہم اس کی مضامت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رویے ملک کو آگے لے کر نہیں جائیں گے ان رویوں سے جمہوریت کمزور ہوگی ملک میں جو وفاق ہے جو وہ کمزور ہوگا صوبوں کے درمیان جو ہم آنگی ہے اس کو نقصان پہنچے گا اور صوبوں کے درمیان جو محبتیں بڑھنی چاہیے اس کو نقصان پہنچے گا یہ سازش ہو رہی ہے اس کا ہدھیار کون بنا ہے اس کا آلائکار کون بنا ہے اس کا فیصلات کر لیں دو ہزار آٹھ میں جو پیوز پارٹی حکومت ملائی وفاق میں بھی اور صوبہ سن میں بھی اور ہم اتعادی رہے بلوچستان میں بھی خیبر پختوخہ میں بھی اس وقت بھی آپ تو یہی موجود تھے مجھے بتائیے وہ کون سا دن تھا جب پیوز پارٹی حکومت جانی رہی تھی ہر دن ہی جا رہی تھی ہمارے پاس اکسیدٹ بھی نہیں تھی لیکن اللہ کے شکر نہیں گئی ہم نے پانچ سال پورے کیے اور اس کے بعد انتخابات ہوئے اور بہت ساری کوششیں ہوئیں لیکن اس کے بعد بھی ہم سن میں جیت گئے بیسے عرادیہ گئے اٹھارہ میں بھی ہوا پھر ہم سن میں جیت گئے بار بار یہ ہر موقع پر ہر حکومت میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لوگ ناراض ہیں ٹوٹ گئے ناراض ہیں ٹوٹ گئے لیکن مجھے کوئی ایک موقع بتائیں پتہ نہیں کوئی چھے دفعہ سینٹ کے الیکشنز ہوئے ہوں گے دو تین مرتبہ چیف مرسلز منتخب ہوئے سپیکرز منتخب ہوئے ڈپٹی سپیکرز منتخب ہوئے پیپلز پارٹی کے ایووٹ کم نہیں ہوئے ہیں بڑے ہیں کم ان کے ہوئے ہیں جو ہمارے مخالفین ہیں جو اپوزیشن ہیں میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں صوبہ سندھ میں ملک میں بھی ہیں لیکن چونکہ اب صوبہ سندھ کی آپ نے بات کی ہے وہاں کچھ سیاسی یتیم ہیں اور کچھ پپٹس ہیں کچھ پتنیاں وہاں پر بھی ہیں ان کو اگر یہ آسرے کا ٹیکہ نہ لگائیں ہر چھے سات مہینے کے بعد کہ پیپلز پارٹی ختم ہو رہی ہے تو وہ زندہ نہیں رہستے تو مر جائیں گے بچھا رہے تو ان کو سیاسی طاقت دینے کے لیے ایک ہی ٹیکہ اور چھے آٹھ مہینے بعد لگاتے ہیں بس پیپلز پارٹی گئی اور پیپلز پارٹی کے لوگ چوٹ گئے اور حکومت آج گئی اور کل بھی نہ پچھلے گیارہ سال میں پیپلز پارٹی کمزور ہوئی نہ ہماری حکومت گئی نہ آئندہ ہونے جا رہی ہے ختم دوسری آپ نے جو معیشت کی بات کی میں صرف اس میں یہ اضافہ کروں کہ ایک حکومت نے کمیشن بنایا جس میں انہوں نے کہا کہ پچھلے دس سال میں جو کرزے لیے گئے ہیں اس کی تحقیقات کرے کہ کیوں لیے گئے اور کہاں خرچ ہوئے ہم نے اس کو ویلکم کیا اور انہوں نے صرف یہ کہا کہ اس کا عرصہ دس سال سے بڑھا کے آپ بی سال کرتے ہیں اس لیے کہ اس میں جنرل پرویز مشرف کا جو عرصہ ہے نو سال کا وہ بھی شامل ہو جائے گا بھئی اگر اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو اس کی تحقیقات کرنے میں کیا حد ہے اسی لیے اگر معیشت کا بیڑا گر کرنے کا اعظام ہمارے اوپر ہے تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اس میں بھی جنرل پرویز مشرف کا عرصہ ملالے اگر ہم مجرم ہوں گے وہ نہیں ہوں گے تو ہمیں پکڑ لیں ہم کو چھوڑ دینا لیکن تحقیقات اس کی بھی ہونی چاہیے اب بہرحال کیونکہ ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں ہیں جو مرضیہ کوئی کہتا رہے جو مرضیہ کمیشن بناتا رہے لیکن تحقیقات اگر کرنی ہیں تو پھر 1947 سے شروع کریں کس کس نے قرضے کیوں لیا اور یہ جو ایک سال گزرا ہے جس میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ قرضے لیا گئے اس کو بھی اس میں شامل کیا جائے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر ٹی وی کے چینلز پر جو کراچی آپ کو نظر آتا ہے حقیقی طور پر کراچی ایسا نہیں ہے کراچی بہت بڑا شہر ہے ساڑھے چار ہزار پانچ ہزار سکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا شہر ہے اس شہر میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہر گلی صاف ہوگی وہاں کئی نے کی ضرور کچرا ہے لیکن بدقسمت یہ ہماری یہ ہے کہ وہ جو کچرا ہے وہ تو دکھا دیا جاتا ہے جو علاقہ صاف ہے وہ نہیں دکھایا جاتا ہے تو کراچی ایسا نہیں ہے جو یہاں پر ٹی وی پر وہ تو دکھایا جا رہا ہے جو آپ نے بات کی اس کا دکھا ہے پرابلم یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے وہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ چائنہ میں جہاں یہ دوائی بنتی تھی وہ کمپنی بند ہو چکی ہے دوسرا انڈیا تھا جہاں سے انڈیا سے دوائی آتی تھی وہاں سے ایشوز ہیں آپ کی نہیں آرہی تھی میڈس کے در جو حکومت شاہر جا دی ہے تو دو بڑے ممالک تھے جہاں سے کتوں کے کٹنے کی دوائی آتی تھی کئی ملکوں میں صرف یہاں پرابلم نہیں اس لیے کرائیسی سے لیکن ایسا نہیں کہ دوائی نہیں ہے دوائی موجود ہے لیکن اس کے انتظامات غورم کر رہے ہیں دیکھیں میرا خیال ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کو ایک پولٹیکل پارٹی کے طور پر دیکھیں ہم کوئی دہشت کے تنظیم تو ہیں نہیں کہ ہم اٹھ کے ہتھیار اٹھائیں اور لڑنا شروع کرتے ہیں کسی کے ساتھ ایک نہتے سیاسی کارکن کے پاس ایک نہتے سیاسی لیڈر کے پاس جلسوں جلوسوں پریس کانفرنسوں اسمبلیز کے اندر آواز اٹھانے کے علاوہ رہتا کیا ہے ہم اگر خدا نخواستہ کل جا کے سپریم کورٹ پر چڑھائی کر دیں تو آپ ہمارا پر ہشر ہشر کر رہے ہوں گے اور تاریخ ہمیں پتہ نہیں کس نام سے یاد کرے گی ہم کسی اور ادارے کے خراب اٹھ کے چڑھائی کر دیں تو پھر آپ پتہ نہیں ہمیں کس نام سے یاد کر رہے ہوں گے تو ہم نے یہ شہادتیں برداشت کی ہیں ہم نے صحبتیں برداشت کی ہیں جیلیں برداشت کی ہیں کوڑے برداشت کی ہیں فانسیاں برداشت کی ہیں لیکن اپنا جو احتجاج تھا آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کیا ہے اور ہم اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہی اپنی بات کریں لیکن ہم عدالتوں کو بھی گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ رویہ رکھا جائے جو اس ملک کے آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے پیپلز پارٹی کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب پیپلز پارٹی کی باری آئے تو آئین بھی ایک طرف قانون بھی ایک طرف رگڑا کو لگاو پہ جیسے بھی لگتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اگر یہی پیمانہ رکھنا ہے پھر سب کے ساتھ رکھیں تاکہ ہمارا مو بند ہو جائے ہم یہ بات نہ کر سکیں یا پھر ہمارے ساتھ رویہ ٹھیک کریں بہت بڑی زیادتی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں پیپلز پارٹی کسی کی بات ہے ایک بے گنا شخص کو مارا گیا ہے اور صرف یہ نہیں سائیوال کا واقعہ بھی ہوا تھا اس پر بھی کوئی چیز سامنے نہیں آئی اور ایک اور واقعہ بھی بھی ہوا ہے رحمیہ خان کے واقعے کے بعد ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک شخص کو چوری کے دامے پکڑا گیا اس کو بھی مار دیا گیا ہے یہ تو سوال ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ بدل دیا ہے اور اب پولیس بھی ہماری خیر سیاسی ہو گئی اور سارے معاملہ ٹھیک ہو گئے یہ ان سے سوال ضرور ہونا چاہیے اور ہم نے تو ہمیشہ مطالبہ کیا ہے کہ اس قسم کے جرائے میں ملے بس لوگوں کو جو ہے وہ سزا مل چاہیے